موسیقی 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 اور یہ رہا یونس ابھی رشت بہت زیادہ میں کیمرے سے مو لگا کے بات کر رہا ہوں تاکہ آواز سہیا اس کے بعد پھر دیکھیں آگے تو وہاں کے سین ہوئے ختم ابھی میں آگیا ہوں کمرے میں اور مزمل مزمل یہ رہا پیچھے بیٹھا ہوئے ہاتھ دکھائی دے رہے نا جم شم اچھا سائز بنے ماشاءاللہ سے محنت کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے چلو ابھی میں جا رہا ہوں ابھی میں لائے کل جو لائے تھا صرف اس کو استعمال کروں گا ابھی کپڑے دھونے میں نے مشین کا جگار ہو گیا جاؤں گا اوپر والی منزل میں اور وہاں پہ میں دھونگا کپڑے تو یہ رہا مزمل ابھی میں سنے جا رہا ہوں سو بو جائے گا کپڑے دھونے جو کیونکہ اس کو کپڑے دھونے پڑھ رہے ان کو اور دوسرے صاف کپڑے ہیں نہیں اس کے اچھے ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات اور بات سنے ایک بات اپنا ہاتھ یوں ٹائٹ کرو تو پیکنگ ہو گئی کپڑوں کی ابھی یہ ہو گئے صرف یہ مجھے میں ڈالوں گا بھی فیلال کیونکہ جگہ نہیں ہے نا وہاں تک لے جائیں اوپر والی منزل میں جانا ہے مشین اوپر والی منزل میں ہے اور اتنے سارے کپڑے ایک بار لے کے جانے کوشش کروں گا اگر نہیں ہو پہ تو دو بار اور آج شاید پوری رات تو نہیں جاگ سکتے لیکن زیادہ دیر تک جاگیں گے تو اب ہم دھوگی گاٹ کی طرف پہنچے گئے کپڑے آبی دھونگا آج رات ان کپڑوں کے میں نے تین حصے کر لیا جو کہ ہر کسی کو کرنے چاہیے ایک وہ جو سفید ہوتے ہیں سفید سفید کے قریب دوسرے درمیانہ کلر تیسری جو فل رنگین ہوتے ہیں جن کا کلر اترنے والا ہوتا ہے مطلب زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا کلر اتر جائیں پہلے سفید والے دھو لیے جائیں اس کے بعد پھر درمیانے والے اس کے بعد فل رنگین تاکہ کلر کا ایک دوسرے پر اثر نہ ہو ہر کوئی اپنے اپنے کلر کے مطابق کرے اس میں مشین میں پانی ڈال لیا اب مشین کو چلاؤں گا اور کپڑے اس کے بعد ڈالوں تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ آج رات سارے کپڑے دھو لوں کیونکہ اس کے بعد پھر چھار مہینے تک کوئی کپڑا نہیں ڈھونا پڑے گا اور لیکن کل کلاس بھی جانا ہے تو جب بھی نیندہ جائے نا پاک کے سو جاؤں گا اللہ مالک کے باقی دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ میں سارے آج ہی دو باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ویسے تقریباً ساڑھے بارہ بجے ہیں نا ٹائم لگے گا دو بجے تک تو آرام سے بیٹنا پڑے گا تو یہاں تک ایک ٹرپ ہوا صاف یہ رہا اس کو اب وہاں تک لے کے جانا ہے تاکہ جس میں جاگ وغیرہ نا وہ صاف ہو جائے تو اب یہ ایک ٹرپ ہوا صاف اب چاہیے کہ یہ پانی گرہا ہے اور پانی ڈالا جو اور سرف وغیرہ میں تو نہیں چینج کروں گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم زائے ہوتا ہے پانی بھی پانی کا تو مسئلہ نہیں لیکن ٹائم زائے ہوتا ہے پھر صاف کرو پھر دو پھر اتنا مطلب آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم گھر پھر اور پانی ڈالو اور پڑھو لیکن کرنا چاہیے کہ صاف ہو مطلب اس کو صاف کرو ایک ٹرپ کے بعد اس پانی کو گرہ دو اور پانی ڈالو ابھی میں اگلے کور کپڑے ڈالوں گا تب تک پھر مشین لگا دوں گا اس پہ اپنے گمانے پہ بٹن جو وہ کرتے آپ کو بتائی ہوگا نہ مجھے یاد نہیں ہے مشین چلا دوں گا پھر اس کے بعد جو کپڑے وہاں میں نے رکھ دی اس کو جھاگ سے نکال دوں گا پھر لٹکا دوں گا تو یہاں پہ مشین اس کام میں لگ گیا اور ہم اس کام میں لگ جائیں گے وہ جھاگ اس کا جھاگ پورا نکال دیں گے تو یہ والا کام بھی ہوا مکمل اصل میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو جو کپڑا تم جھاگ سے نکالو ڈائریکٹ لٹکاتے جاؤ لیکن میں ویلوگ کے مطابق شورٹ کے مطابق دیکھتا ہوں نا اور دوسری مین بات یہ ابھی میں لٹکانے جا رہا ہوں کپڑوں کو تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تار ننگا رہتا ہے نا اکثر اس پہ گند رہتا ہے تو اس کو صاف کروں اور نا تو یہاں پہ پھر نشان پڑ جاتے گندگی کا اگر تمہیں بھروسہ ہے کہ صاف ہے آپ کا تار تو مسئلہ نہیں ہے میں تو صاف کروں ایک اور ٹپ یہ ہے کہ لٹکاتے ہو کپڑوں کو لٹکاتے ہو زیادہ نہ چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر سوکھنے کے بعد اس پریم کرنے میں وہ زیادہ موشکلات ہوتی ہے اس میں زیادہ اس میں تھوڑا پانی رہنا چاہیے تو یہ والے کپڑے بھی ہو گئے ان کا کام ہو گئے اب اگلے ٹپ کی باری ہے اگلے ٹپ کی باری ہے اس کے میں شارٹ نہیں لوگا کیونکہ ریپیٹیشن ہو جائیں گی دو دو بار ایک ہی شارٹ کی طرح ہو جائے گا کلر چینجے نا کپڑے تو ایک ہی طرح ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے والے سین یہ جو رنگین کپڑے ہوتے ہیں مطلب زیادہ کلر فل اس طرح میں نے پہنے ہوئے اور باقی جو میں ابھی لٹکاؤں گا ان کے بارے میں ایک ٹپ یہ ہے کہ ان کو لٹکاتے ہیں وہ الٹا کر کے لٹکانے چاہیے کیونکہ جب جھاگ تو نکلتی نہیں اتنی آسانی سے بہت زیادہ پانی چاہیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے اتنا ٹائم دینے سکتے ہیں بس مختصر کر کے جھاگ نکالے تو اس کے بعد الٹا کر کے لٹکا لو پھر جب سوک چاہے پھر وہ سفید سرف والے نشان نہیں بنتے سفید والوں پہ سفید والے جو کپڑے ہوتے اس پہ تو نظر ہی نہیں آتے لیکن رنگین والے کپڑ پہ الٹا لٹکانے سے بنتے ہی نہیں ہیں نوٹ مرضی ہے باقی تو دو ٹپ ہوئے مکمل یہ رہا ایک لائن یہ رہا اور ایک لائن اس طرف یہ پورا وہاں تک میرے ہاتھ بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے یہ دیکھ بلکل سفید والے پڑ گئے اس میں اندر ابھی جا کے ڈائریکٹ تھیل لگانا پڑے گا ورنہ تو اس کے بعد پھر جلن ہوتی ہے اور یہ بنیان وغیرہ سب رہ گئے اور ایک اور ٹریپ بھی اندر ہے وہ پی ساف کروں گا اس کے بعد پھر ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً دو بجے آگے دیکھتے ہیں آگے سے میں ویڈیو نہیں بناوں گا کیونکہ چارج بھی ختم ہو اور میری حالت پورا گیلا تو تب تک تم سبسکرائب کرو میں اگلا والا ٹریپ نکالتا ہوں اور لائک بھی کرو میں اس کو پھر دھولوں گا میں اس کو دھولوں گا آگے ویڈیو پھر جاتے ہوئے میں بتاؤں گا تو تین ساڑھے تین تک تو فارغ ہوئی جائیں گے مشن کمپلیٹ الحمدللہ میں نے سارے کپڑے دھولیا ابھی تقریباً ٹائم ہے ساڑھے تین بجے اتنی زیادہ تکاوٹ تکاوٹ سے زیادہ مجھے بھوک لگی اب پونے تین بجے تکریباً یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا کمرے میں جو رکھا ہے پرسنلی وہ کشمش اور بادام تھوڑے رکھے وہ اسے بھوک نہیں ملتی چاہ پراتھا آنڈا پھر صبح اس کا صبح تک کوئی انتظار کریں گے اور صبح کلاس بھی اللہ کرے کے میں کلاس دھلا جاؤں حالت ایسی ہے بھی تو یہاں تک میری ویڈیو ہوئی ختم آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا میرا مشن کمپلیٹ ابھی میں کمرے کی طرف جا رہا ہوں کمرے میں نو شورٹ شورٹ کوئی نہیں کیونکہ وہاں پہ سارے لڑکے سو رہے اس وقت پونے تین بجے نہ پکڑ کے ایسا ماریں گے نہ ایسا دھائیں گے جس سے ہم نے ان کو دھویا میلتن اگلی و لوگ بائی بائی